بات آندولن کی تو جاپور کے اندر گرام وکاس ادھیکاریوں کے آندولن کا ماملہ منتری رمیش مینہ سے وارتہ کے بعد آندولن ختم ہوا ہے گرام وکاس ادھیکاری سنگ کے پتہ ادھیکاریوں نے آبھار جاتایا منتری رمیش مینہ کا آبھار جاتایا گیا اب گل سے کام پر لوٹیں گے گرام وکاس ادھیکاری پچھلے تین تیز دنوں سے آندولن کر رہی تھے گرام وکاس سیوک اور اب ان کے چہرے کے مسکان یہ بتاتی ہے کہ تین تیز دن کا سنگھرش سفل رہا ہے جو وہ چاہتے تھی وہ مانگے پوری نہیں تو کم سے کم آشواسن ملا ہے اور عام آدمی کے لیے راہت کے بات یہ کہ اب ان کے جو کام رکھے ہوئے تو وہ کام ہوتے ہوئے نصر آئیں گے کیونکہ منتری رمیش مینہ کے ساتھ ان کے وارتہ ہوئی اس کے بعد وہ خوش ہے میرے سیوگی زیاودین جرگین زیاودین تین تیز دنوں کا سنگھرش کیا واقعی میں ایک ایسے مقام تک پہنچا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے سنتوش یا پھر کچھ وقت کے لیے آشواسن کے ذریعے اس کو تھاما گیا ہے ایک بار پھر سے وہ دکھائی دے سکتا ہے رہت کے بات یہ ضرور ہے کہ اندولن سگت یا ختم ہوا عام آدمی کو رہت ملے کی بریندر خاص طور سے گرامین جنتہ کو رہت ملی کیونکہ تیتیز دنوں سے جو گرام وکا صدیقاریوں کا جو اندولن چل رہا تھا وہ اب سماپت ہو چکا ہے فیلال چہروں پہ خوشی ہے کیونکہ ان کی جو مکھے مانگے تھی زیادہ تر یہ پوری کر لی گئیں منتری رمیش مینہ کے ساتھ وارتہ ہوئی اور ان خاص طور سے گرام وکا صدیقاریوں نے ان کا آبھار جتایا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مکھے بھوکی کا اس پورے ماملے کو اس پورے اندولن کے اندر جو ان کی مانگوں کو پورا کرنے میں تھی وہ منتری رمیش مینہ کی تھی ایسے کہ اندر جو پردیش ادیش ان سے جانتے ہیں اب تو خوش ہیں شاید کل سے کام پر لوڈ جائیں گے سمباؤنا یہی ہے عدی کاری کو اس نہ ماننے منتری مدے کریں گے کیونکہ سب کچھ ان کے مادیم سے وار بہت بہترین ہوا ہے انہوں نے بہت پوزیٹیوٹی سے کام کیا ہے وہ پہلے بھی پریاثرت تھے کچھ بادیں ہیں انہیں بھی باغوں کی تھی آج انہوں نے ان کو لگ بل گوہ دور کرا دیا اور ہماری جو جو دو مہتپون مانگے تھی ایک ہمارا کیڈریش ٹند تھا اس کے سمجھ میں انہوں نے بہت پوزیٹیوٹیوٹی کام کیا ہے دوسرا ہمارا انٹرڈسٹریٹ ٹرانسٹر پولیسی تھی اس کے ساتھ ہی ہمارے آیدان سنگھ جی قویہ ہے مہا سنگھ کے پردیس دیکھ ان کا بھی لگاتار بہت اچھا سیوگ رہا ہے انہوں نے کرمچاری ایٹموسپیر میں ماننے مکہ منتری مہدے جو ہے وہ کرمچاری پھینڈلی ہے یہ سرکار کرمچاری تیجی ہے کچھ ہمارے ساتھ ہی بادہیں تھی تو ان بادہوں کو ماننے منتری مہدے ماننے آیدان سنگھ جی قویہ اور ماننے مکہ منتری مہدے کے تیتی زن سے کیونکہ گاؤں کے اندر پوری طرح سے کامکائش ٹھپتا تو اب جنتہ کو بھی راحت ملے گی شاید آپ نے بھی یہی سوچ ہم سب سے پہلے راجتان کی پوری گرامین جنتہ سے معافی جائیں گے ہمارے حق عدیقار کی لڑائی تھی اس کے لئے ہمیں کام روکنا دیکھیں آپ کے پانچ مانگیں تھی پانچ میں سے وہ کون کون سی مکھیں مانگیں اس کے اوپر کھنو کر بتا دیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں باقی آپ کے گرام سے وہ بھی پتہ چل سکے کون سی مانگیں جو پوری ہو چکی ہمارے جو سب سے جیادہ مہتبون مانگ تھی وہ گیارہ سو اٹھائیس پیڑیت گرام بکاستگاری جو انہیں جلوں میں پھسے ہوئے ہیں ان کو لے کر تھی ابھی بھرتی پرکریہ دین ہے اس بھرتی کے پورن ہونے کے بعد وہ وہ پھسے رہ جائیں گے اس لئے ہمارا پورا کونسٹریشن اس میں تھا اور اس میں یہ ماننے منتری مہدے نے بڑی سنجیدگی سے کام کیا ہے اور اس کو انہوں نے اچھا ٹچ اپ دیا ہے اس کے بہترین ڈیزلٹ آئیں گے ایک ہمارے انترجلہ پولیسی والی تھی دوسری ہمارے ہمارے کی ہمارے بہت کم آؤثر ہے بائیس بائیس تیس سال سے پدنیتیاں نہیں ہو رہی ہے سنگتی بڑی ہو گئی تھی سرکار نے اچھا قدم اٹھایا اس میں ہم پیچھڑ رہے تھے اس کو بہت اچھا سنگیان ملیا اس میں میں اسپیسلی تھانکس کرنا چاہوں گا ویباکی ادھکاروں کا کہ انہوں نے بیتی ویباک میں جا کے پرمکسان سے چیز اپنا میں اور نوین جین صاحب جو نوین جین صاحب نے اتنی گہنتہ سے اسٹڈی کری ہے اور انہوں نے اسٹڈی کر کے ہمارا پور جور پکس بیتی ویباک میں رکھا ہے اس کے لئے ماننے منتری مدل نے ان کو نردیش دیئے کہ جب انہیں سنگیان ملکوں کے ہو رہے ہیں تو ہمارے کڑ رکھے ہمارے بچوں کا کام بھی ہونا ضروری ہے اس وجہ سے ہماری وہ پوزیٹیو چلی ہے اور ایک جو ابھی تیو ہوا ہے وہ نکلے گی تو ایک بہترین ہوگا دیکھیں فیلال دو پرمک مانگے تھی جوڑنے کے لئے راحت کے بعد تو یہی ہے کہ عام آدمی کو جو راحت ملی تھی وہ اب گرامن سر پر ملتی ہوئی نظر آئی گئے